ملیشن ریس بریکپاسٹ میں کھاتے ہیں ملیشن پڑے چوک سے ہم لوگ ریسٹورانٹوں میں عام طور پر ان کی ریسپی جو وہ بریکپاسٹ میں کھاتے ہیں ہم ڈینر بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ لنچ بھی کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتے بہت مزے کی ہیں آپ کی میں بتاؤں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ریڈ چلی ہے اس کے اندر گرین آنین ہے گرین چلی ہے گارلک ہے رائس ہیں اور آپ کے پاس جو بھی بچا ہوا ہو شام کو ڈرائی آئٹم ہونا چاہیے لیکن اسی ملیشن سٹائل میں وہ جیسے کہ یہ میرے پاس بچا ہوا ہے بیس یہ دیکھیں بیس چلی ڈرائی میں یوز ہوتا ہے یہ فیش ہے میرے پاس چکن ہے اور اس کے ساتھ سوچ چلی سوس سسمی آئل اور وسر شے سوس ہم یوز کریں گے سارڈ پیپر اور گارلک بہت مزے کرائے سے بندے ہیں آپ کی مرضی آپ ریکفاسٹ میں کھائیں لنچ کریں یا ڈینر کریں بنانا میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم پائل ڈالیں گے تقریباً دو سبتین ٹیبل سپون ساتھ ہی میں اس کے ساتھ ڈال دوں گا گارلک تقریباً ہافی سپون زیادہ نہیں ڈالنا اور آپ کے پاس جو بچا پڑے ہے رات کا بیف یہ ڈال دیا ساتھ اس کو کوٹے کر لینا یوں یہ دیکھیں کوٹے ہونا چلو ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے یہ چکن بھی ڈال دینے فش ڈال دینے اور ساتھ اس چکن جو آپ کا چکن چلی کا چکن بچا ہوا یہ ڈالیں گے اور اس کو کر لیں گے سکوٹے یہ بڑا مزے کا یہ اس رائس ہے اور ویڈیٹیبل کوئی بھی کٹ ہو کسی قسم کی بھی آپ اس کے در ڈال سکیں یہ دیکھیں میرے پاس مختلف قسم کی ویڈیٹیبل میکس کٹی ہوئی ہے چوب کی ہوئی ہے یہ پڑی ہے یہ میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں تک کہ میں دو سے تین ٹیبل پھول یہ اگین کھوٹے کر لیں میں اس وارک میں اس میں بنا رہا ہوں کہ ہر کوئی گھر پہ آرام سے بنا لے اگر میں ہوتل کی سٹائل میں بناتا تو اپنے چائنیز کرائی کے اندر چائنیز سٹائل جو ملیشن سٹائل ہے اس میں بناتا تو یہ بالکل رڑی ہیں اب آگے میرے پاس گرین یہ ریڈ چلی اس کو میں سلائس کر رہا ہوں کو ڈالیں گے اور آپ کو پتا ہے پاکستانی جب تک چلیز نہ کھائیں تو مزہ ہی نہیں آتا یہ دو سے پین چلی میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر یہ ڈال دی اور گرین اونینز کے جو ہیں روٹس وہ ہمارے پاس پڑھیں گے وہ جو ڈال لیے تکریمہ دو سے پین اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر رائس الکا سوچے کرنے کے بعد سوچے ضرور کر لیں یہ اب یہ رائس دیکھیں بوائل کی ہوئے ہیں رات کے میرے پاس پڑھیں ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے تو ہم کریں گے میکس یہ دیکھیں کیا کلر یہ کر رہا ہے کمبینیشن دیکھیں آپ زبردست کالٹ ہافٹی سپون آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا وائٹ پیپر ہافٹی سپون ریڈ چلی چائنیز میں جو یوز کرتے ہیں چیکی سپون ورسٹر شیئر ساس ایک سپون سیسمی آئل باپٹی سپون اور سویٹ چلی سوس جو ہے سویا ایک سپون ڈال رہا ہوں میں اس کے اندر اور یہ بڑی مزے کے جوسی قسم کے رائس ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور میں یہ میرا روزہ نہیں تو میں ابھی اس کو آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا رمضان میں ضرور چیک کیجئے بہت مزے کی رسپی ہے یہ دیکھیں یہ یہ بلکل پیار ہے ابھی اس کو پلیٹ آٹ کر لیتی ہیں وہ اس کے ٹاپ کے اوپر ہم دیں گے فرائیڈ ایک جو ان کا سٹائل ہے یہ دیکھیں بلکل پیار ہے پلیٹ آٹ کر لوں میں یہ اب اچھا ٹاپ کے اوپر جو ان اس کے فرائیڈ ایک ڈالیں گے بلکل ہمیں اترا فرائی کرنے اس کو اور عام سے جو ان ہم نے اس کو رائس کے اوپر اڑھ دینے فل فرائی یا آپ کی مرضی یا فل فرائی رکھنا چاہیں یا ہاف فرائی رکھیں اس کو فرائی کر لینے یہ آپ کا ایک ہوگیا فرائی اور اس کو ہم رکھیں گے اس کے ٹاپ کے اوپر یہ اور یہ آپ کی رائس ہوگے تیار ناسی کرو رائز ملیشین فود بکھائیں اپنے فیملی کو بھی کھلائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور اپنے کسٹمر کے لیے بھی بنائیں اور ایڈ کریں اپنی مینیوں میں بہت ہی مزے کہیں میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر آنے والی دیش آپ کو ملتی رہے عظیم خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتی رہا من تاکہ ہر آنے والی ملتی رہا ملتی رہا ملتی رہا ملتی گیر ملتی رہا نسی طرح ملتی رہا